اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست کلوت کلپ کے حوالے سے ٹپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز کیر شیئر کرنے جارہی ہوں بہت زبردست ٹپس ہیں آئی ہوب آپ کو پسند آئیں گی اور بہت سے آپ کیسے کام ہوں گے جو سولف ہو جائیں گے جو کہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں کرنے میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ان کو کر سکیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلے آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب بھی ہم کسی بول کے اندر اس طرح کا سپون رکھتے ہیں تو یہ اکثر ہی اس طرح سے نیچے گرتا ہے تو اس کو آوائٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم کلوتھ کلپ کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کلپ لگانے کے بعد یہ اچھی طرح سے یہاں پر سٹک ان ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پر سٹک ان ہو گیا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی آجاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ بھی میری آپ سب کے لئے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے اکثر ہم اس طرح کے ساشے وغیرہ اوپن کرتے ہیں جو کہ بعد میں ہم تھوڑے سے یوز کرنے کے بعد اسی طرح سے رکھ لیتے ہیں لیکن یہ کچھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی اوپر سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس کلر کا یہاں پر ساشے تھا یہاں پر اس کے اندر فوڈ کلر آیا تھا تو ہم اس کو کس طرح سے سٹینڈ اپ کر کے رکھ سکتے ہیں کہیں بھی قبر میں تو یہاں پر ہم کلوتھ کلپ لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے نیچے بوٹم کی سائٹ پر لگا دیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ اچھی طرح سے اس طرح سے سٹینڈ ہو جائے گا اور بینڈ بھی نہیں ہوگا اور اچھی طرح سے ارگنائز بھی ہو جائے گا اور ہمارا اسے گرنے کا یا بکھرنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا تو آجتے ہیں ہم اس کو اپنے کیبنٹ میں رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اور اب ہم اسے ایزیلی پک بھی کر سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں تو بہت زبردست ٹیپ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آجتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر کچھ اس طرح کی بوتلز ہوتی ہیں ہمارے گھر میں جب بھی ہم ان کو واش کر کے کسی بھی ریک کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ اس طرح سے سٹینڈ ہوتی ہیں تو ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بچوں کے فیڈر بھی ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے جب ہم ان کو رکھتے ہیں تو یہ گرتے ہی رہتے ہیں تو اس طرح کی جالی کے اوپر ہم کس طرح سے اس طرح کی بوتل لگ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کلپ لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے لگا دیں گے جالی کے اوپر اور اب ہم اس کے اندر یہ بوتلز رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح سے سٹکن ہو جائیں گی اور سٹینڈ ہو جائیں گی بہت زبردست ٹیپ ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ٹپس این ٹرکس اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا اور مجھے سپورٹ کیجے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا آ جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پر بہت سی کلپس ہم ہینگر پر لگا سکتے ہیں اور ہینگر پر لگانے کے بعد ہم بالکل شوکٹ رہ جائیں گے کہ ہم اس ٹپ سے پہلے سے کیوں نہیں واقف تھے تو یہاں پر دیکھیں ساری کلپس میں نے اس ہینگر پر لگا لی ہیں اور اب ہم یہاں پر کچھ بھی اس کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ہجاب ہینگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ سوکس ہینگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو بھی اس کے اوپر ہینگ کرنا چاہیں وہ آپ اس کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ارگنائز کر کے اور ویزیبل طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے بہت سی لیگیاں تھی بچوں کی تو وہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے ہینگ کر دی ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے ویزبل طریقے سے ہماری ہینگ ہو گئی ہیں اور اب آپ اسے جہاں چاہیں وہاں پر ہینگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے وارڈ روب میں رکھ لیں یا آپ کہیں بھی اس کو اس طرح سے ہینگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ٹپ ہے اس کو ضرور فولو کیجئے گا بہت ہی یوسفل رہے گی آپ سب کے لئے آجاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ بھی میری آپ سب کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے یہاں پر اکثر اس طرح کی بوتلز وغیرہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں شیمپو کی جس کے اندر یا تو شیمپو ہوتا ہے یا ویٹ کریم وغیرہ کچھ اس طرح سے ہم لے کر آتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا اس کا ہیڈ وینڈ کریں تو یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اسے کہیں بھی ٹرائولنگ میں لے کے جائیں تو بہت ہی مشکل ہوتی ہے ہمارے لئے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کلوتھ کلپ لے لیں گے اور اس کے ہیڈ کے نیچے اس طرح سے لگا دیں گے جو تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے بینڈنگ کی وہاں پر یہ آ جائے گی کلپ اور ہم اس کو جتنا مرضی آپ بینڈ کر لیں یہ بلکل بھی نہیں اس میں سے نکلنے والا بہت ہی زبردست ٹپ ہے آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آ جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ بھی میری آپ سب کے لئے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے اکثر اس طرح سے ٹوٹ پیسٹ کے جو ساشے وغیرہ ہوتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کی جو بوتلز ہوتی ہیں جب تھوڑی سی اس کے اندر رہ جاتی ہے تو ہم جتنا مرضی اس کو نیچے کی طرف پوش کر لیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو اس چیز کو وائٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اس کا ساشے اس کو فول کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے کلوتھ کلپ لگا دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری ساری دوٹ پیسٹ نیچے آ جائے گی اور ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکیں گے اور کہیں بھی اس کو سٹینڈ بھی کر سکیں گے تو آ جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ میری آپ سب کے لئے بہت ہی یوسفل ہے اکثر ہمارے پاس برشز رکھنے کے لئے کوئی بھی پلیس نہیں ہوتی یا کوئی بھی سٹینڈ وغیرہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ماؤتھ والا برش والا پارٹ ہے وہ نیچے نہ لگے اور یہ گندے نہ ہوں تو اس موڈ پر ہم نے لے لینی ہے کلوتھ کلپ اور اس کو کچھ اس طرح سے ہم نے برش کے اوپر لگا لینا ہے اور برش کو سٹینڈ کر لینا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارے برشز سٹینڈ ہو جائیں گے اور یہ نیچے بھی نہیں لگیں گے اور گندے بھی نہیں ہوں گے اور آپ ان کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں واشنگ سنگ کے اوپر رکھ رہی ہوں اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ سٹینڈ ہو گئے ہیں اور ہم ان کو پک بھی کر سکتے ہیں تو آ جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پر ہمارے گھر میں یوزیلی اس طرح سے ٹیشو رکھنے کے لیے سٹینڈ ہوتا ہے جو کہ ٹائلٹ میں ہوتا ہے اور ہم اس کے اوپر ٹیشو رکھتے ہیں تو جب ہم اس کو اس طرح سے نکالتے ہیں تو اکثر یہ نیچے گر جاتا ہے اور ہمارا سارا ٹیشو ویٹ ہو جاتا ہے اور بالکل ضائع ہو جاتا ہے اکثر بچے بھی اس کے ساتھ شرارت جب کرتے ہیں تو یہ اکثر ہی نیچے گر جاتا ہے یا کبھی کبھی ہم اسے یوز کر رہے ہوں تو یہ سلیپ ہو کر نیچے گرنے کا اس کا بہت خطرہ رہتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک کلپ لے لیں گے اور اس کی جو روڈ ہے اس کے اوپر لاسٹ پر اس طرح سے لگا دیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیشو رول بلکل بھی نہیں نیچے گرے گا اور آپ اسے جترہ مرضی یوز کریں یہ بلکل ایزی لی باہر بھی آئے گا اور نیچے بھی نہیں گرے گا اور ہمارا ٹیشو ضائع بھی نہیں ہوگا آجاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ ٹیپ میری آپ سب کے لیے بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ اکثر ہی ہم یہ پرابلم ہم فیس کرتے ہیں اپنی ٹائلٹ میں جب ہم ٹائلٹ کے اندر اس طرح سے رکھتے ہیں ٹائلٹ شوز جو ہماری ٹائلٹ کی چپل ہوتی ہے جب یہ گیلی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو رکھنے کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس کو سٹینڈ کر دیں اور سارا پانی ڈرائے ہو جائے تو یہ اکثر اس طرح سے نیچے گرتی رہتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر ایک کلپ لگا دینی ہے اور اس کو کچھ اس طرح سے سٹینڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایزیل سٹینڈ ہو جائے گی اور جب دونوں کٹھی ہوں گی تو بہت ہی ایزیل سٹینڈ ہو جائیں گی تو آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اکثر واشرو میں جب ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری بینڈز وغیرہ رکھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے کلوٹ کلپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے سارے بینڈز اور کیچر وغیرہ لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزیل یہ کام کرے گا تو آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس طرح کے جو شاور ہوتا ہے جب ہم کسی ٹب میں یا سنک وغیرہ میں رکھتے ہیں تو جب ہم اس کو اون کرتے ہیں تو پانی کی پریشر سے یہ اکثر گول گول گھومنے لگتا ہے یا ہم اس کو اگر سیدھا رکھیں گے تو پانی اوپر کی طرف آئے گا ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل اسی طرح سے سٹینڈ ہو جائے اس کے اندر اور ہیلے بھی نہیں تو ہم نے یہاں پر کلپ لے لینا ہے اور کلپ کو کچھ اس طرح سے اس کے اوپر لگا دینا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارا سنک ہوگا یا ہمارا جو بھی ٹب وغیرہ ہوگا اس کے اوپر اس طرح سے اس کو رکھ دینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل بھی نیچے نہیں گرے گا اور ایزیلی ہم اس کو فیل کر سکیں گے پانی کے ساتھ تو آجاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ بھی میری آپ سب کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے یہ اکثر ہم اس طرح کے ٹاول وغیرہ ہینگ کرنے کے لیے ہمارے ہوشرو میں پلیس نہیں ہوتی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ہم اس طرح کی کلپ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کو پلائے کر کے یا کوئی بھی نینو ٹیپ لے کے ہم اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ ہینگ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں ایک کلپ میں نے یہاں پر لگا دی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور کلپ میں لگا دوں گی تو اب ہم اس کے اوپر ایزیلی اپنا ٹاول ہینگ کر سکتے ہیں یا کلوتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ ہینگ کرنا چاہیں وہ اس کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں تو ایزیلی ہمارا ٹاول یہاں پر ہینگ ہو گیا ہے آئی ہوپ آج کے آئیڈیاز آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہاں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ